سباتھ پروٹین ہمارے بڑی کے لیے اسنیشنیل ہیں جب بھی پروٹین میں ہمارے مائنڈ میں ہوتی اس کے سورسز میں ایگز یا زیادہ سے زیادہ میٹ پروڈکٹس آ جاتے ہیں کہ وہ پروٹین کا ریس سورس ہیں اس سے زیادہ ہمہیں پروٹین کے سورسز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ناریز ہی نہیں ہوتی کہ پروٹین کن کن سورسز میں پریزنٹ ہے اور ہمارے لئے فوڈس بینیفیشل ہیں اگر ہم پروٹین انٹیک کرنا جارہے ہیں تو آج ہم کچھ ایسے 5 amazing vegetarian food اس کو دیکھیں گے جو کہ protein انریچ ہیں ان کی quality better than eggs ہے so let's get started without any delay welcome back to my youtube channel and welcome back to another video i hope so آپ شب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہم basically اس ویڈیو میں بات کریں گے we will explore about 5 amazing vegetarian protein foods that are better than egg ان کو one by one ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جن کو آپ ڈیلی بیسیز پر consume کر کے اپنے بہت سارے benefits لے سکتے ہیں first of all protein کی importance کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ protein آپ کی body کے لیے کتنی important ہے protein کا first role ہے کہ وہ آپ کا overall جو muscle mass ہے اس کو increase کرنے میں help out کرتی اور muscle repairing میں بھی ان کا بڑا important role ہوتا ہے اور جب وہ protein کا intake ڈیلی بیسیز پر کرتے ہیں تو وہ automatically آپ کے metabolism کو shoot آپ کے metabolism کو boost کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی fat burning بہت ایزی ہوتی ہے اور آپ کا weight loss میں بھی یہ help out کرتی ہیں اور protein کو ایک feeling macronutrient بھی consider کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ایک feeling macronutrient ہے جس کی result میں آپ کی جو overall cravings ہیں اس کو بھی reduce کرنے میں protein کا ہی important role ہوتا ہے اور آپ کو feeling of fullness رہتی ہے تو اس طرح سے بھی اس کا ایک role direct weight کے ساتھ آجاتا ہے weight کی management میں آجاتا ہے اگر دیکھیں تو آپ کا جو protein ہیں arthritis کی prevention میں important role play کرتی ہے آپ کی overall skin hairs یا nails کی جو growth ہے اس میں protein کا بڑا important role ہوتا ہے اب first thing جو ہمارے minds میں آتی ہے protein کے بارے میں وہ آتا ہے eggs ایکس کے بارے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ eggs ہی ہمارے mind میں کیوں آتے ہیں کیونکہ ہمیں normally eggs کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ protein کا rich source ہیں ایک آپ daily basis پر ایک کو consume کریں تو آپ کو کافی سارے benefits میں لیں گے تو ایک جو ایک نورملی پروائیڈ کرتا ہے ہمیں six gram of protein one egg پروائیڈ کرتا ہے لیکن آجکر جو ایکس کے ساتھ problem ہے کہ کمرشل ایکس پروڈیوس ہو رہے ہیں ان میں جو ہینز ہیں ان کو ایک تو فیڈ اچھی quality کی ندی جاری ہوتی ہے ان میں انٹی بائیوٹس کا بڑا use ہوتا ہے جس کی وجہ سے overall quality of egg ہے وہ بہت گستراب ہو جاتی جو کہ آپ کی health کے لیے اچھی نہیں ہے اگر ہم اس لسٹ میں دیکھیں 5 vegetarian protein foods کو ہمارے پاس اورت ڈال آ جاتی ہے یہ ہم overall leaders family کو دیکھ لیتے ہیں one by one کے ان میں protein کا content کتنا ہے اور یہ آپ کو کون سے benefits پروائیڈ کر سکتی ہیں اب اورت ڈال جو ایک کٹوری نورملی آپ کو 15 gram of protein پروائیڈ کرے گی 15 gram protein آپ دیکھیں کہ یہ almost more than 2 eggs سے ہے تو اتنا ایک انڈہ آپ کو protein پروائیڈ کر رہا اس سے بھی دو گناہ زیادہ یہ آپ کو protein پروائیڈ کرے ہیں یہ نہ صرف protein کا ایک اچھا سورس ہے اس کے ساتھ ساتھ تھری وائٹر نیوٹرنس پیس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اب فون سے وہ تھری وائٹر نیوٹرنس پریزنٹ ہوتے ہیں magnesium, meganese and zinc ایک رچ اماؤنٹ میں اورت ڈال جس کو آپ مارچ ڈال یا گرام بلیک گل لینٹل گرام بھی بولتے ہیں یہ ویری کرتا ہے region to region اس کا name magnesium آپ کی overall muscle relax میں important role play کرے گا meganese آپ کی باڈی کو strength provide اور زینک کی تیسٹری ریسٹیرون لیولز ہیں اس کو بوسٹ کرنے میں help up کرتا ہے تو یہ آپ کو ناسیف پروٹین اچھی اماؤنٹ میں مل رہا ہے اس کے ساتھ اسنشیل نیوٹرنس پی مل رہے ہیں آپ کو ادر بینیفٹس بھی مل رہے ہیں اس کا ڈراب ہے کہ ایک چھوٹا سے یہ ہے کیونکہ بیٹھ ہیوی تو دیجیشت ہوتا ہے اس کی ڈیجیشن کو بیٹر بنانے کے لیے دیورنگ کوکنگ آپ بے لیوز کر سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ ادر سپائسلز یوز کر سکتے ہیں اس کی ڈیجیشن کو بیٹر بنانے کے لیے اب لنٹلز میں یا اگر ہم ایک اور لنٹل کو دیکھ رہے ہیں اس میں گرین مونگ دال آجاتا ہے گرین مونگ دال بھی اپروکسیمیٹلی ایکوال اماؤنٹ اف پروٹین پروائیڈ کر رہا ہے اور دال جتنا ہی اس کی ایک کٹوری آپ کو فورٹین گرام اف پروٹین پروائیڈ کرے گی اور یہ بھی اور مور دن ٹو اگز ہیں جو کہ آپ خود دیکھیں کہ اگز کنزیوم کرنا ہی ضروری نہیں ہے کوالٹی پروٹین کے لیے آپ ادر سورسیز پر جا سکتے ہیں اور یہ لنٹلز فیملی سپیشلی ویجیٹیرینز کے لیے ایک اچھا آپشن ہے پروٹینز کو انٹیک کرنے کا جو لوگ نون ویجیٹیرین سورسیز کنزیوم نہیں کر سکتے پروٹین کے لیے ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن کنسیڈر اس کو ہم کر سکتے ہیں اب جو مونگ دال گرین مونگ دال یہ اس کو ادرس بھی کنزیوم کر سکتے ہیں اس کو اکیرس بھی کنزیوم کر سکتے ہیں کسی کے لیے یہ پروبلماتک نہیں اور سٹیلز بھی ڈیفرنٹ اس پر ہوئی ہیں وہ ڈیفرنٹ سیجیشنز پروائیڈ کرتی ہیں اس کی کنزپشن کے ریگارڈنگ اگر آپ ڈیلی بیسیز پر اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کس طرح کنزیوم کر سکتے ہیں آپ اس کو چیلہ اس فارم میں کنزیوم کر سکتے ہیں اور جو اس میں کوالٹیو پروٹین ہوتی وہ سپیریئر ہوتے ہیں آدھر فوڈ پروڈکٹس ہائی کوالٹی فوڈ ہیں ہائی پروٹین فوڈ ہیں اور ڈیفرنٹ سٹیلز بھی اس پر ہوئی ہیں جو اس کی ہائی کوالٹی کو اشور کرتی ہیں اور آپ ڈیلی بیسیز پر اگر بلیک اور دال گرین مونگ دال چپاتے سکتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں اگر آپ پاکسیمیٹلی 100 گرام تو آپ کو 20 گرام تک پروٹین پروائیڈ کرے گا جو کہ مور دن 3 ایگز ہے اور سٹیلز جو سجیست کریں کہ آپ ڈیلی بیسیز پر اس کو انٹیک کرتے ہیں تو جو آپ کا آوریل ریسک آف ڈیابیٹیز ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے اگر ہم اس میں دیکھیں اگر ہم اس میں دیکھیں لینٹلز فیملی میں تو کچھ لینٹلز بھی ہیں جیسے کہ چک پیز آپ کے پاس مسر ہے ادھر مونگ دال لو بیا ہے آپ ان ساری چیزوں کو چنے کی دال ان سب کو یوز کر سکتے ہیں ان سب میں بھی قوالٹی آف پروٹین بہت اچھی ہوتی اور اسنشل نیوٹریٹس بھی پیزن ہوتے ہیں فول پیکٹ آف یہ آپ کے پاس نیوٹریٹس سے آپ بہت سارے بینیفٹس لے سکتے ہیں سیکنڈ ٹھنگ نیسٹ آف نو ویجیٹیرین فوڈ پروٹین سورسس رویسٹڈ بینس جس کو آپ بھونا چاہنا یا رویسٹڈ بینس بھی بولتے ہیں رویسٹڈ چانہ بھی بولتے ہیں نیم اگین ویری کرتا ہے ریجن ٹو ریجن کنٹری ٹو کنٹری اور اس کے ہنڈڈ گرام جو آپ کو اپروکسیمیٹلی ٹو گرام آف پروٹین پروائید کریں گے جو کہ ایک بہت ریچ سورس آپ خوب دیکھ لیں کہ ایک ریچ سورس ہے اس کا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی نیوٹرن فری ہے اب اس کو روستنگ کیا گیا ہے روستنگ کی وجہ سے یہ اینٹی نیوٹرن فری ہے اس میں کوئی ایسے اینٹی نیوٹرن پیزن نہیں جو آپ کی پروٹین کی ابزورپشن کو ہنڈر کر سکتے ہیں اور جو ڈیفرن سٹڈیز اس پر ہوئی ہیں وہ بھی یہ ریکنائز کرتے ہیں کہ اس کی کوالٹی آورال ہے وہ سپیریئر ہے دن ادھر پلانٹس اور اس کو آپ کنزیوم کریں اس کے میکسیمم بینفٹ لینے کے لیے اور میکسیمم فائبر کنزرپشن بھی کے ساتھ بہت لینکت ہے کہ یہ فائبر کا بھی ریچ سورس ہے اور فائبر آپ جانتے ہیں کہ اوورال آپ کی ہیلتھ کے لیے فائبر کا لینک دیکھیں تو آپ کو فائبر لینے کے لیے اس کو وید سکین کنزیوم کرنے کی ضد پڑے گئے وید سکین آپ کو اپروکسیمیٹلی 18 گرام آ فائبر پروائید کرے گا اور وید آر سکین جس 2 گرام تو پریفرابل سورس ہے کہ آپ اس کو وید سکین کنزیوم کریں اور ڈیفرنڈ آج کل ویڈ پروٹین بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں اس کے ساتھ ہم کمپیر کریں تو اس کا جو پاورٹ فارم ہوتی ہے اس کو بسیکلی چھنا ستو بھی بھولتے ہیں اس کا ایک سکوپ آپ کو پروٹین کم پروائید کر رہا ہے لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کی اچھی ہے اور یہ پروٹین پروائید کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ادھر اسنشن نیوٹرنز بھی دے رہا جو کہ پروٹین میں پریزنٹ نہیں ہیں جو مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں اس میں آئرن، کیلشیوم، میگلیشیوم اور فولیر اس کو میختیلی چیزار رہلا ہے جو مارکٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں ایک اچھی ہے اس کو کنجیند کرنے کا سیم وی مقدم سوچیلا آپ کی اس کو ڈیفرنڈ ادھر ڈیفرنڈ چیزوں میں اس کو ڈیفرنڈ چیزو میں اس کو اس کو ڈیفرنڈ عیلیلیسیمک مارکٹ اور ہندی پرسنڈ نیچورل پروڈکٹ میں پروڈکٹ مارکٹ ہے ملک بیریک سورس مانا جاتا ہے ہم نے بہت سنا ہے کہ ملک ایک بیسٹ سورس اف پروٹین ہے اپروکسیمیٹلی 250 ایمول اف ملک یا ون گلاس اف ملک آپ کو 8 گرام اف پروٹین پروائیڈ کرتا ہے اور جسٹ اس کی کوالٹی ہی اچھی نہیں ملک ایک ورسٹائل فوڈ بھی ہے یہ ریچ ان ویٹیمن ڈی ہوتا ہے بی ٹویل ہوتا ہے ویگا تھری اور کیلشیم ویٹیمن ڈی آپ کے لین میں اس کو ابرول انکریز کرے گا بون ہیلس کے لیے بہت اچھا ہے ویٹیمن بی ٹویل جو ہے میٹی بولائیز پروٹین سو زیادہ ایزی لی کرنے میں ہلپ اٹھ کرتا ہے اور امیگا تھری آپ کی سنتیسیز آف پروٹین میں اور کیلشیم اور وہ ریڈیوز کرتا ہے بوڈی فیڈ میں تو یہ سارے دو نیوٹرنز اس میں پیزنٹ ہیں ان کو پروٹین انیبلرز بولا جاتا ہے جو کہ پروٹین کے ڈیجیشن اور ابزورپشن میں رول پلے کرتے ہیں اس کے لیے ملک شیخز بہت زیادہ کاملی کنزیم کے لیے تو اس میں اگر آپ ایک سکوپ آف ستو بھی ایڈ کر دیں تو یہ ایک اچھا کامبو ایک ہائی کوالٹی ڈرنک بن جائے گی جو کہ وارک آؤٹ بوسٹر کے طور پر امپورٹن رول پلے گے رہے گی آپ کی مسلز کی ریپیرس میں بڑا امپورٹن رول پلے کرے گی اب ملک کو ہم نے بات کی کہ یہ ایک ورسٹائل چیز ہے prize has also high in protein complete in protein اس میں almost 9 essential amino acids میں پریزند ہوتے ہیں اور اس کو ایک bestest ویڈیٹیرین پروٹین سورس UT بھی consider کیا جاتا ہے اور پیز کی ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ ایک flexible ویڈیٹیبل پربر One cup of peas آپ کو almost 9 gV کرتے گا جو کہ ایک اچھی کونٹیٹی ہے almost equal to milk یا more than milk اس کے بھی جانسے کو آپ اس کے بھی شریعہ بھی بھی تیکنیوں کے لئےhon کو دعمل کرنے کا حضرت ہوگی اس کو شریعہ اس کا چیزہ بھی آنیا ہے اور پٹیٹو ، کارٹ ، جنز ہے اس کو چیزہ بھی تمہارے خمال کیا سکتا ہے کسی بھی آپ کو یہ سانتے ہیں یا Just Singles کے لئے ایک ضرور کرسکتے ہیں اور ایک ایڈیل لنچ کے لئے کہ یہاں لیے کیونکہ اس کی کیا ہے کیونکہ اس کی نیچہ ہے جو کیسی ہے لیکن اس کو آپ دینر میں بھی کنزیوم کر سکتے ہیں اتنا آپ کے لئے problematic نہیں ہوگا last product last food in this list is peanut peanut اگر ہم اس کو other nutrients کے ساتھ compare کریں other nuts کے ساتھ compare کریں تو اس میں quality of protein زیادہ بیٹر ہے high quality proteins آپ کو peanut پروائیڈ کرتے ہیں اگر ہم اس کو for example compare کرتے ہیں almonds walnuts یا cashews کے ساتھ تو peanuts have a high quality of protein as compared to these all nuts اور nuts کو mostly handful میں ریکمنٹ کے جاتے ہیں one handful of nuts one handful of peanut ہے آپ کو approximately 7 gram of protein پروائیڈ کرے گی جو کہ ایک ریچ سورس ہے اور ایک high quality protein آپ کو ملے گی اگر اس کے benefits کی بات کریں تو اگر ہم peanut کو ایسی چیز کرتے ہیں یہ آپ کے diabetes کو blood sugar level کو lower کرنے میں help out کرتے ہیں overall hurt health کو improve کرنے میں help out کرتے ہیں اگر اس کو آپ peanut کے power form میں consume کرتے ہیں یہ آپ کی muscle building muscle strength اور fats کو reduce کرنے میں بھی help out کر سکتے ہیں اس کو آپ consume as a snack کر سکتے ہیں peanut butter کی form میں use کر سکتے ہیں اور different other recipes میں بھی peanut کو add کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی اپنے انٹرس پر پر پہنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے consume کرنا چاہتے ہیں ہر طرح سے آپ اس کو consume کر سکتے ہیں اور ایک study ہوئی اس study یہ suggest کرتے ہیں کہ daily intake of peanut آپ کا overall 30% جو heart disease risk ہے اس کو reduce کرنے میں help out کرتا ہے لیکن ایک چیز کے پینٹ کے ساتھ آپ نے don't go over زیادہ کنزیوم نہیں کرنا آپ کے پینٹی پینٹ یا 2 ٹیبل سپون آف پینٹ بٹر لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں وہ آپ کے لئے problematic ہو سکتا یونکہ یہ ایک allergic food بھی consider کر جاتا ہے so don't forget to subscribe my channel thank you for watching my video and don't forget to comment, share and like انشاءاللہ ملتے ہیں ایک next informative video میں تب تک اللہ حافظ take care ملتے ہیں